موسیقی 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 کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں سب سے پہلے مرسل آپ کے پاس آتے ہیں آپ سنائیں کیسے آپ اس فیل کی طرف گئے کس طرح آپ کو یہ ایک تجربہ ہوا کہ مجھے اس فیل کی طرف جانا ہے آم آم رسلنگ ایک ایسا گیم تھا جو آم مطلب میں شازیب کو دیکھے مطلب میرا دوست تھا تو مجھے کافی گائیڈ کرتا تھا کہ تمہارے اندر انڈورنس پاور کافی ہے تو تم اس کو جو اپلائے کرنے ہی گوشش کرو تو جب میں ٹیبل پر فرس ٹائم گیا تو انہوں نے شازیب نے مجھے اپنے انسٹرکٹر سے ملوایا کہ بھائی یہ آپ اس کو چیک کریں اور ہمارے ہاں ورڈ ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ ذرا چیک کریں نا کرائیں تو شازیب نے جب اپنا اپنے انسٹرکٹر سے ملوایا انہوں نے مجھے چیک کر رہا تو انہوں نے کہا بھائی بڑی اچھی انڈورنس ہے تو ٹیکنیکلی اس کو صرف تھوڑی سی آہ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے پھر ان لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا اچھا میڈیا سے ریلیٹڈ آہ میں پہلے ہی کافی ان تھا تو مجھے جو آہ ان کا فلاو نظر آیا عام رسلنگ کا وہ ان کی پروموشن نظر آئی ٹھیک ہے تو جو ہم لوگ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ میں شازیب ہماری ٹیم اور ہمارے جو ای بیل میمبرز ہیں جو ہمارے سینئرز ہیں آہ اویز بھائی اویز بھائیڈ سلمان شاہ تو ان لوگوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا اور انہوں نے ہمیں فریڈم دی کہ آپ اس کو پروموٹ کریں تو پھر ہم نے اس کو ہلکے ہلکے کر کے آن سوشل میڈیا ایونٹس کرائے مزید ایونٹس کراتے رہے جو ہماری لیگ تھی آم بسٹر لیگ تو ہم نے اس کو مزید ایونٹ کرائے کراچی کے لڑکوں کو کافی پروموٹ کرائے خود بھی پروموٹ ہوئے ساست اب خود بھی گیم کھیلی اور یہاں کے لڑکوں کو بھی بہت پروموٹ کرا تو یہ گیم آہ ہلکے ہلکے کر کے پورے پاکستان کی طرف اب ہمارا دھیان ہے کہ اس کو ہم لے کے چلیں ابھی بھی ہم نے کافی اسلام آباد سے پلیئرز بلائے اور دیگر آہ سٹیز سے پلیئرز بلائے لارتانے سے بلائے اور الگ الگ سٹیز سے بلائے تو اب ہم ان کو ہلکے ہلکے جو نا وہ ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں جو ہمارا موٹیو ہے جو ہمارا موٹیو ہے جو ہمارا گول ہے کہ ہمارا کوئی پلیئر وہ ورلڈ سکھیلنے کے لیے جائے ہمارے سینئرز کا یہی موٹیو ہے تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں باقی میری بھی اس طریقے سے آہ مطلب ہمارے جو سندھ حکومت ہے اور بلائے سستان حکومت ہے ان کو بھی چاہیے کہ یہ وہاں پر اپنے آہ پلیئرز کو اور اس گیم کو وہاں پر سپورٹ کریں پلیئرز کو سپورٹ کریں اور آہ ریکمینڈ کریں ہمارے سوشل فورم پہ ہم سے کانٹیک کریں وہ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پوری دنیا سے ملہ پورے پاکستان سے لوگ ہیں تو آپ نے تین سال دی اس فیلڈ کو آہ آہ آل موسٹ میں نے تین سال دیئے مگر میرے ساتھ کے جتنے سینئرز ہیں وہ ٹو تھاؤزن پائیو سے انہوں نے یہ لیگ بنائی تھی جو آہ ویس بٹ ہیں اور سلمان شاہ ہیں اور ان کے ساتھ کی جو پارٹنرز ہمارے سینئرز ہیں حسنین ہیں تو ان لوگوں نے جو نا کافی ٹائم دیا ان لوگوں نے بہت ٹائم دیا میں تو ابھی صرف نیا آیا ہوں مجھے دار ٹائم نہیں ہوتی ان سالوں میں نے تو ان کو صرف پروموٹ کیا ہے اور مجھے آہ میڈیا کے پلیٹ فارم سے اچھے آہ ویڈیوز اچھے کلپس اچھے ہائی لائٹس اچھے میچس ٹھیک ہے مگر لڑکوں کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے کراچی کے جو ٹاپ آم ریسلرز ہیں ٹھیک ہے جس میں محمد سمی ہے اسر سکندر ہیں اویز بٹ خود ہیں ٹھیک ہے سلمان شاہ ہیں حسنین صاحب خود ہیں فراز علی فراز نادم بہت ہر ویڈ کلاس میں ایک پلیئر ہے جو جو نا وہ سمجھیں کہ پورے پاکستان میں اپنے پلیٹ فارم پہ بہت اچھا کھیلتا ہے کھیلتے ہیں سیان کولر ہے ہمارے ساتھ کول اسلام علیکم مبارکم سلام کیلتے ہیں مردان الحمدللہ کیسی ہیں کول آپ خیریہ سے میں بلکل دیکھتا ہوں آج کا پچھو دیکھتے واقعی اچھا دل ہے جی کیونکہ یہ جو تاری یوں میں نے ان کو میں نے بلاس پیٹیول تھا کپاری پارک میں وہاں بھی بھی دیکھا تھا اور یہ دیکھ کے صرف دلیں یہ ہم سب آم بلکی شونکی کے اس پرنا بھی آم میں سے کراکی میں ایک جسٹ کرتی ہے جی بلکل ہے کہ دیکھا جائے کیا کول آپ کی آواز کٹ رہی ہے دوبارہ بات کریں کیا کہہ رہی ہیں آپ تھینکی سو مچ کول آپ کی آواز کلیر نہیں آرہی ہمارے پاس تھینکی سو مچ لیکن آپ نے جو کہا وہ بات ہمیں سمجھ آگئی بہرحال آپ کو یہ مطلب لڑکیوں کو بھی ایک سر اوقات شوق ہوتا ہے کہ بلکل ہوتا ہے لڑکوں کو جب دیکھتے ان کے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں ہم نے سفاری پارک میں جیسے انہوں نے بتایا تو وہاں ہم نے جب اوگنائز کیا تو بہت بڑی عوام بہت بڑی تعداد اور بہت انٹرسٹ لیا انہوں نے تھوڑا سا بس اس گیم کی آوائرنیس جو ہے نا وہ ہمارے پاس کم ہے ہمارے ملک میں کم ہے تو ہلکے لکے کر کے ہمارا موٹیو یہی ہے ای بیل لیگ کا جو ہماری آمبسٹر لیگ اس کا موٹیو یہی ہے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں اس گیم کو تو ہم نے سفاری پارک میں کیا دریم ورلڈ میں کیا اور ٹاک ایک وینیو تھا وہاں کیا ہم نے اس کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آہ وینیوز پہ جو نہ کیا اور ہمارا اب موٹیو جو ہے وہ ہم کراچی سے بہار لے کے جائیں گے تو اب ہم اسلام آباد کی طرح موف کریں گے اگلے ایونٹس اور ابھی ہمارا بڑے بڑے ایونٹس آ رہے ہیں بگ بینگ ہمارا ایک ایونٹ آ رہا ہے مسٹر سندھ کا ابھی ہمارا ایک ایونٹ آ رہا ہے تو ابھی ہمارا یہی موٹیو ہے کہ ہم اس کو مزید پروموٹ کریں تاکہ لوگوں کو آویرنس آیا ہے بلکل سا جی شاہزر آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا اس فید میں مجھے اس گیم میں پانچ سال ہوگا ہے فائم گرنٹس آل موسٹ یایز بس میں جان تو میں شروع سے لگاتا ہی تھا ہاں 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 کبھی ہوتلوں میں بیٹھا ہوا کئی نے کہیں مطلب ایک پنجا ازمائی آپ کو باتا ہے پنجا ایک عوامی کھیلیں ہم بلکل ہر کوئی آپ کو بچپن سے بچ سے بھی کھیلتے ہیں نا آپ بیادہ تر دیکھیں آپ کئی بھی دیکھیں گے کہ کئی نہ کئی کسی کونے پر نکڑ پر آپ کوئی نہ کوئی جان لگاتا ہوتا دکھے گا دکھے گا بلکل تو اسی طرح بس میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر بڑا مزے کا واقع ہے یہ میں اپنا آپ کو جاندار سمجھتا تھا کیا میں بھی ہارا نہیں تھا تو جو ہم Sicht tinha. جو conheactively آم وقت تو اپنینٹ تھا وہ professional آم رسلر تھا دیکھا جو جاندار سمجھتا تھا بعض وہ تینڈنگ پوائنٹ تھا پہتب سے میں پروفیشنل ہی آم رسلنگ کر رہا ہوں اور اس کے بعد پہ میں نے آم رسلنگ لیگ جو ہماری لیگ ہے وہ میں نے جوائن کر لی اور اس کے جریہ ہم اپنے وینڈیز دے رہے ہیں اس سپورٹ کی کہ یہ ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے لوگ جو نورمالی پنجے کرتے ہیں وہ غلط طریق ہے اس سے ہارٹ ٹوٹتے ہیں زیادہ در ہارٹ بھی ٹوٹ سکتے ہیں جو پنجے ازمائی وہ لوگ کرتے ہیں لیکن ہم جو ٹیکنیک کے لیگے ہمیں اس میں پوری ٹرکس ہوتی ہیں اس میں پوری ٹیکنیکس ہوتی ہیں کیا ٹرکس ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر آپ ذرا گائت کریں کیونکہ اکثر گھر میں ہم بھی کھیلتے ہیں بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ کہ بھائی آپ نے یہ چیز لینی ہے کہ نہیں آپ پنجہ لڑائیں جو جیتے گا اسے وہ چیز ملے گی تو اس کی بہت سمپل ٹیکنیک ہے ہم جب پنجہ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے تو ہماری پوسٹنگ یہ رسٹ کی جو ہوتی ہے ہم موسٹی ہم یوں رکھتے ہیں تو یہ پوسٹنگ ہمیشہ ہی ہونے چاہیے اور یہ جوائنٹ سے یہ سارے جوائنٹ جوڑے ہونے چاہیے ہمیشہ ہونے چاہیے 1, 2, 3 اور کبھی پنجہ یوں نہیں لگانا چاہیے جیسے کہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں تو ہاتھ اسے کھولے ہاتھ کھولنا چاہیے تاکہ آپ کی یہ جو ٹریسپ علی بونے بریک نو تو یہ پروپر ٹرگ ٹیکنیک والا گیم ہے تو اس میں ٹاپ رول ہوتا ہے ہوتا ہے مطلب اس میں نکسان بھی پہنچتا ہے نکسان ہوتی بھی ٹوٹ جاتی ہے نہیں پروفیشنل ہم رسلس کی نہیں سکتا ہے اچھا کیونے پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے ان کو اگلے کا ہوتا ہوتا ہے تو اگر کوئی لگتا ہے کہ غلط موو ہے تو وہ خود ہی رک جا دیں تو وہ ریمیچ ہوتا ہے یہ ریفریر ہیں ہمارے ہوتا ہے ٹیبل ہوتا ہے پلے ہم نے سامنے ریفری ہوتا ہے ریفری بقایدہ دیکھے ہوتا ہے اچھا اگر کہ غلط ایکل ہو گا ہے گرہ ریفری ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ آپ ابھی پنجا نہیں لگے ابھی ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تو اس طرح میں آم رسلنگ میں آیا وہ بس مجھے بڑا پسند ہے کہ لیکن شاہ سے باکسر کہتے ہیں کہ جو اب دیکھے آگے والا کا بندہ سیعت مند ہے تو ہم اس سے درتے کہ نہیں وہ ہم سے جیت جائے گا تو ایسا بھی ہے یا نہیں کمزور لوگ بھی جیت جاتے ہیں آم رسلنگ بطلب ایسا گیم ہے کہ اب جیسے میں تو کمزور نہیں ہوں وہیں تو بہت دیکھ رہا ہے لیکن میں جب اسی رنڈیشن میں تھا تو مجھے یہ اشلان یہ مجھے ہرا دیتے تھے اچھا ایکزیکلی تو یہ پاور کا گیم ہے لیکن ٹیکنیک اس میں اگلی کی پاور نہیں لگ رہی ہوتی اگلا میری پاور اگر ہے بل فرس میں سو کجی پاور لگا سکتا ہوں یہ مجھے سو کجی لگا ہی نہیں دے رہا اچھا وہ بی یہ بھی ٹونٹی کجی لگا ہی نہیں دے رہا تو یہ ٹیک اور ٹیکنیک ہے پور اس کے اندھے تو یہ ہوتا ہے اس میں آپ کو وہی جو مثال دیتے ہیں پتلے کو دیکھ کے جو مثال دیتے ہیں پس وہی ہے یہ آم رسلنگر سکین ایسا ہے بہت ہمیں آتے ہیں ہمارے سوشل فورم پہ بہت کافی بیلڈر باڈی بیلڈرز ہوتے ہیں بولتے ہیں سکو میں مار دوں گا ہم بولتے ہیں سارا بھائے آپ ایک بار چیک کریں تو اس طرح ان کے بھی انٹرس ڈیویلپ ہوتا ہے اس طرف تو یہ بھی کمانہ طرح ہے ایویڈنیس کرنے کا تو پھر دولتا بولا ہے پندرہ سال سا ہم ریسلنگ کر رہا ہوں اٹھارہ انچ میرا بازو ہے اور یہ بچہ اس کا چودہ انچ بازو ہے اور یہ مجھے ہرا رہا ہے چودہ انچ مطلب سائز 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 بازو کا سائز بولے مجھے ہرا رہا ہے تو پھر ہم کو بتاتے ہیں تو اس میں کبھی بھی سائز ڈیویلپ ہوتا ہے تو ٹیکنیک ہے نا آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے ٹیکنیک جی ارسلان آپ کیسے ہیں خیالی اسے ہیں باقی مجھے سیونی ایر شہز ہو چکے کہ ہم اس نہیں کرتے ہوئے شروع سے ہی میں فیٹنس فریق بہت تھا سکول لائف سے تو بس ہوتا تھا بچوں مدلپ کے سام جو سکول سب دوست ہوتے تھا ہمارے تو ان سے پنجے کر لیا کبھی یا پھر ایسی دوار آزمائی کر لیا اب سین کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ٹو ٹاللن ٹھارٹین شاید اس ٹائم کی بات ہے یہ کہ میں نے ایک دوست تھا میں نے اس سے ایسی بولا کہ پنجے لگاتے تو اس نے بولا مجھے آج جو پنجے لگاتے اب میں اس کو مار دیا پنجا اب وہ میری لئے ایسا کوئنٹ تھا کہ میں آپ کو سمجھنے لگیا کہ آم دے کینگ صحیح ہے کہ بس میں پنجے آپ سب کو ماروں گا اسی طریقے سے میں نے اسی ای بیل جو بتایا جس طرح آپ نسوس لیک تھی تو جو یہ چلاتے ہیں وہ اویس بٹ ہیں اور ان کے پاس میں گیا میں نے ان کو بولا کہ مجھے بھی آمسلنگ کرنی ہے تو انہوں نے بولا صحیح ہے آپ جوائنڈ کر لے ای بیل تو ای بیل جوائنڈ کرنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو پتل تب لڑکے ہوں گے ان کو پنجے مار دوں گا میں اس وقت میرا ویڈ ہو گا شای 65 to 70 kg اور ایک لڑکا تھا 52 kg کا 52 kg مطلب میرے سے half kg کا اس کا نام بہت آتا ہوں میں حسن انوار نام ہے اس کا تو اس نے مجھے 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 چیلنج کرا اس نے مجھے چیلنج کر کے بولا کہ میں تم سے چیلنج مللپ کے میچ کرنا چاہتا ہوں میں نے بولا کہ یار میں تم سے نہیں کھلنا چاہتا ہوں کیونکہ تم اپنے آپ کو دیکھو پہلے مجھ سے کیا کھلو گا تو میں مار دوں گا اب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو فیڈیشن ہے انہوں نے ہمارا میچ فکس کرا دیا میچ فکس کرانے کے بعد ہمارا میچ آلموز چھایت ون ہے نا ہاف منت کے بعد ہوا جب میرا میچ ان سے ہوا ہے تو اسٹریٹ مجھے انہوں نے مجھے تین پنجے مار دی صحیح ہے اب میں حیرت میں دیکھ رہا ہوں اپنا آپ کو یہ ہو کیا رہا ہے مطلب کہ ایک 52 کجی کا مندہ اور میں 70 کجی صحیح ہے 72 کجی دا میرا بیٹ وہ مجھے روک کے کھڑا وایا اور بولا ہے تم جان لگو صحیح ہے اب میں اس کا ہاتھ نہیں لاپا رہا تو آپ جو بات کریدیں ٹیکنیکس تو ہے لازمی جان بھی چاہیے اگر آپ کا جان ہے ٹیکنیکس نہیں ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکس میں دو سے تین اینگلز ہوتے ایک تو ٹاپ رول صحیح ہے جو یہ جس طرح بتا رہے تھے شازیہ کہ ہاتھ کو ہائے پوسٹنگ لگ کے اور پورا کھشنا ایک ہوتا ہے خوک خوک مطلب کہ آپ کی جو روپ آور ہے جو آپ مطلب کہ بائی سپ بنا ہوئے آپ پر جو روپ آور آپ یوز کر سکتے تو ہک کی ذریعہ کر سکتے اور اس کے علاوہ اور بہت اینگلز ہے لیکن جب کوئی آم رسلنگ میں آئے گا اس کو بتا سکتے پہ ہم لوگ باقی آم رسلنگ مطلب کہ میرے ساتھ سے گیم ہے سٹریند کا انڈیورنس کا کہ آپ کو اپنی اگر سٹریند دیکھنی ہے آپ کو اپنی انڈیورنس دیکھنی ہے تو آپ اس گیم میں لازمی آئے مجھے ٹیکنیک ہے آپ نے سمجھنا ہے جی بلکل کوئی سیعت مند ہو یا سنی دیوال جیسے ڈھائی کلو والا ہاتھ تو وہ بھی ہار سکتا ہے سنی دیوال کو بھی لیا ہے پسلنی وہ بھی ہار سکتا ہے مجھے بھی جات ہے کہ مجھے سیونی ایرز ہو چکے اور ابھی رسینڈلی ایک ار پہلے میں مطلب کہ اپنے جم کے اندر آم رسلنگ کی ٹیننگ کر رہا تھا نور باڈی بلڈنگ تو اب مجھے لوگ بول رہے ہیں مطلب کہ ہماری ٹریننگ ملکل الگ ہوتی ہے اگر ہم لوگ جم میں ایکسیس سپری کرتے ہیں ہماری ایکسیس مطلب پولی ہوتی ہے مطلب کہ کھشنی ہوتی اس کو ڈمبل پکڑ کے ہمارے لگانا ہوتا ہے مطلب 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 جم میں ہماری ٹریننگ الگ ہوتی ہے ڈائیٹ مطلب کہ بلکل لین ڈائیٹ صحیح ہے جتنے زیادہ کاربز لے سکتے اتنا کابز لینا ہے جتنے زیادہ پوروٹین لے سکتے اتنا پوروٹین لینا ہے ایوئنٹ سے ایک مہنے پہلے اگر for example کسی کو اپنا ویٹ Pronعض کرنا ہے تو وہ پوروٹین کیlink بڑھا دے گا کاپز Korean کم کردے گا جس کو اپنا ویٹ گین کرنا ہے وہ اپنے اپنے ciri 18 بڑھ دے گا ایکسیس لڑکی آئیں گے وہ آپس میں کھیلیں گے بیٹ دیکھے بھی آگے کھیلیں کسی میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ہماری مطلب کہ انشاءاللہ ان فیوچر اے بیل کا یہ ارادہ ہے کہ وہ لڑکیوں کو بھی ہیں مطلب آم ریسلن کی طرف لے کے آئے کیونکہ اب زیادہ سی بات ہے یہ گیم سے لڑکوں کے لیے تو ہے نہیں صحیح لڑکیاں بھی کھیل سکتی ہے اچھا آج تک کسی لڑکی نے کسی لڑکی کو ہرایا ہے جو جی بلکل ہرا ہے ابھی ہم اگر پاکستان کی بات کر رہے تو لڑکیوں کو اتنا پتا نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ ام لپ گئے ہیں گوگل وغیرہ یوٹیوب بے چیک کریں تو سارا بیکمین ہے صحیح ہے مطلب کہ وہ ورلڈ فیمیس میں بولتا ہوں آم ریسلر ہے تو وہ باڈی بلڈر سککو ہراتی ہیں جن کے سیکسٹین ایس سیمیونٹین ایش کے بازو ایسا ہی ہے اور کوئی عام بات نہیں ہے ان کو ہراتی ہے تو چھوڑے روک کے کھڑی بھی ہوتی ہے مطلب کہ ان کو اسے پوس کھرا با ہوتا ہے اور بس وہ بول رہی ہوتی کہ لگاو آپ جان اس طرح ہوتا ہے لڑکیاں جلدواز ہوتی ہیں نا دیکھا جائیں ہم سمجھ کر دیکھنا یہ ہے ہم سمجھ کر دیکھنا ایسا ہے ہی نہیں صحیح ہے پروپر گائیڈنس ملے ان کو پروپر ٹریننگ ملے تو میں بولتا ہوں کہ لڑکیوں سے اب تیرسی بات لڑکیاں پڑھنے میں اچھے ہو سکتی ہے تو لڑکیاں آم ایسا ہمیں بھی اچھی نہیں کیوں نہیں اچھی ہو سکتی ہے لیکن ہمارا معاشرہ بھی ہے نا مرسل معاشرہ بھی ہے آپ دیکھیں لوگ اجازت نہیں دیتے نا لڑکیوں کو اگر کوئی باکسنگ کرنا چاہے فوٹبول کھیلنا چاہے یا آرم ریسلنگ ہو تو مطلب لڑکیوں کو وہ اجالت نہیں ملتی ہے نا ماحول کو دیکھ کے تو آپ کیا کہتے ہیں ان ماں باپ کو جن کے بچیاں وہ چاہتی ہیں کہ وہ آگے بڑھیں میں یہی کہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ایک ایونٹ میں ہم تھے ہمدرد یونیورسٹی کا وہ ایونٹ تھا اور وہاں پہ لڑکیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی تھے لڑکیوں کا میچ اس لڑکیوں کے ساتھ ہوا لڑکوں کا میچ لڑکوں کے ساتھ ہوئے تو وہاں پہ کافی لڑکیوں نے شازف سے کانٹیک کیا مطلب ٹیننگ کے لیے پوچھنے کے لیے لیکن پھر انہوں نے یہی بتایا کہ ان کے پیرنٹس اجازت نہیں دیتے تو اجازت وہ نہیں دیتے مسئلہ یہ ہی ہے کہ شہور کی تھوڑی سی کمی ہے کیونکہ یہ گیم جو ہے نا وہ لوگوں کو نظر یہ آتا ہے کہ یہ ہاتھ توڑی آتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس میں مسئلہ یہ ہی ہے کہ ہاتھ ٹوڑی آگا ہی ہو جائے کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کوئی گیم نہیں ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بہت بٹی سائنز ہے یہ ٹاپ رول کر رہا ہے بندہ تو اس میں بھی پیچھے کس طریقے سے کر رہا ہے اور کوئی نون آم رسلر ہے تو اس کو پتا چل رہا ہے کہ اگلا نون آم رسلر اس کو پتا ہم اگر ہم کسی کے ساتھ پنجا کرتے ہیں اگر ہمیں پتا ہے وہ نون آم رسلر ہے ہم اس کے ساتھ طاقت نہیں لگاتے ہمیں اس کا ہاتھ نہیں دھوڑنا ابھی بھی جب ہم میں نیا آیا تھا تو مجھے بھی میرے سینئرز نے یہ نہیں کیا کہ میں اگر بہت انڈورنس میں اچھا ہوں تو میں ان کے ساتھ طاقت لاؤں گا اور وہ مجھے غلط انگل پہ مجھے جانے دیں گے کبھی نہیں جانے دیتے تو میں یہی کہوں گا کہ یہاں کے جتنے بھی ہمارے ملک کے پیرنٹس ہیں ان کو اپنی لڑکیوں کو اسپیشلی اس گیم کے لیے اور بہت بہت یقین کریں آپ بہت ٹیلنٹڈ لڑکیاں تھی اور بہت اچھی لڑکیاں تھی ماں پہ گیمز کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھا سپورٹس کھیلا اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا مطلب وہ شادر نے وہاں کھڑے کھڑے ٹیبل پہ شادر ریفری تھا شادر نے کھڑے کھڑے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا ہے اس وقت ہی اور وہ اتنا اچھا پر فارم کر گئی اگر ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل جانا تو وہ بہت اچھا کر سکتی ہیں میرے ساپ سے لڑکیوں میں ٹیلنٹ ہے لیکن انہیں کوئی اچھا پلیٹ فارم ہی مل رہا پھر پیرنٹس کی بھی طرف سے مسئلہ ہے تو ہم پلیٹ فارم تو ہم انشاءاللہ کوشش ہماری کے ہم دیں گے ان فیوچر اور بہت کم ٹائم میں دیں گے لیکن اب پیرنٹس کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا اگر انٹرس لیں اور وہ تھوڑا سا دیکھیں اس گیم کو خود سمجھیں تو ان کو بہت اچھا سندازہ ہوگا کہ یہ گیم بہت مزے کا ہے اور ایک سپورٹس پیٹنس گیم ہے یہ مطلب اس میں کوئی ایسی اچھ رسک نہیں ہے اور اگر آپ پروفیشنلیس کو لے کے چلیں گے تو کبھی آپ کے ہاتھ میں کوئی جرگ اور ٹوٹنا اوٹنا تو دور کی بات ہے کوئی لقصان انجینیر نہیں ہے جو کہ دستے ہم پنجھے لائب بیتتے جو ہم اکثر کسانیہ نکوتے گے تو بارہل ایک اپتران ہم دیمہ بری وحدت کے ایک بریک بریک ہی ہے بریک ہی زیر پتہ کائیں ساری بے گیشتر کپتران کنیدی مروچ کی مہمانا نیگمہ مائگمہ بریتا